اہدنا الصراط المستقین ہم کو سیدھے رستے چل ہاں بساوقات آدمی کے دل میں ایک بات تو ہوتی ہے لیکن کہنے کا ڈھنگ نہیں آرہا کس طرح کہوں تو اب ذہن میں مضمون ہے کیا بات کہنا چاہتا ہوں وہ بھی ذہن میں موجود ہے اس کے لئے مناسب الفاظ نہیں مل رہے مناسب الفاظ نہیں مل رہے یہ ہم ذہنوں کو تو بہت پیش آتا ہے تحریر میں بھی تقریر میں بھی کہ کوئی بات کہہ رہے چاہتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے جیسے دل بند ہو گیا رک گیا زبان رک گئی یا تحریر میں قلم کے اوپر وہ مضامین صحیح طریقے سے نہیں آ رہے تو وہ کیوں آتا ہے اس واسطے کے وہ شرع صدر نہیں ہوا یعنی دل میں ابھی تنگی ہے کہ میں کس طرح بیان کروں کس طرح کہوں کہ دوسرے کے دل میں اتر جائے تو شرع صدر کے معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل کھل جائے جو بات کہے وہ سلیقے سے کہے موقع کی مناسب کہے پورے بدلل انداز میں کہے اس طرح کہے کہ دوسرے آدمی کے دل پر اثر انداز ہو یہ شرع صدر ہے جب کوئی صاحب سلطنت صاحب اقتدار وہ ساری کچھ لے کے جاتا ہے انسان لیکن بخت پر الفاظ ساتھ نہیں دیتے زبان لڑ کھڑا جاتی ہے تو اس واسطے جب تک انسان کھل کے زبان اور دل کھل نہ جائے اس وقت تک وہ اپنا مدعا ظاہر نہیں کر سکتا وہ شاید نے کہا کہ ہم گئے تھے عرض کرنے مدعا اور آخر مدعا ہی رہ گیا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے پاس مدعا لے کر گئے تھے وہاں جا کر ایسی گھبرات تاری ہوئی اور ایسا روب دل پر قائم ہوا کہ اور سیدھوزر کی باتیں کر کے آگئے مدعا ہی رہی تو یہ آپ دیکھو کہ اگر اپنے کسی بزرگ جس کا جس کا روب دل میں ہو اس کے پاس آدمی بعض اوقات جاتا ہے اور دل میں مضامین بھی ہوتے ہیں کہتا بھی کہنا بھی چاہتا ہے لیکن کہا نہیں جاتا میں نے جو میری ایک مشہور نظم ہے دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ تو اس میں ایک اس میں ایک بند ہے کہ جذبات کی موجوں میں لفظوں کی زبان گم ہے جذبات کی موجوں میں لفظوں کی زبان گم ہے عالم ہے تحیر کا یارائے بیان گم ہے مضبون جو سوچا تھا کیا جانے کہاں گم ہے سوچ سوچ کے آرہا ہے آدمی کہ یہ دعا کروں گا یہ دعا کروں گا یہ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے یہ مانگوں گا یہ مانگوں گا اب ہم ملتظم پہ کھڑا ہے اور سب بھول بال گیا تو یہ جو کیفت ہوتی ہے یہ کسی کے روب سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے روب سے اللہ تعالیٰ کے حاضر ہوں میں یا اللہ میں بیت اللہ کے سامنے حاضر ہوں سب کچھ بھول گیا جو کچھ لیکن وہ کیفت بھی میرے اللہ کو بہت محبوب ہے وہ بھی ان کو کہ یہ میرا بندہ یہ میری خشیت میں میرے روب میں میری عظمت و جلال کے تصبر سے اس کی زمان بند ہو گئی ہے تو پھر وہ براہ راست اپنے فضل و کرم سے نواز دے میرے حضرت فرماتے تھے حضرت حضرت صاحب حضرت صلی اللہ حصر رہو کہ ایک مرتبہ میں حرم میں موجود تھا اور سامنے بیت اللہ شریف بیٹھا ہوں ہاتھ اٹھائے گئے فرمایا کچھ یاد نہیں آرہا کیا مانگو کچھ یاد نہیں آرہا پھر سوچا کہ میں اتوار کے دن دعا کیا کرتا ہوں مجلس میں تو وہ ہی یاد آجائے کہ وہ ہی دعا کرلوں وہ بھی نہیں آرہا اور جو بھئی حضرت تو دعا بہت کیا کرتے تھے دعا کا خاص ذوق تھا رمضان میں اثر سے لے کے مغرب تک مسجد میں جا کے بس کچھ ذکر اذکار کیے اور پھر دعا ہی کرتے رہے بہت دعا کرتے تھے بڑا دعا کا ذوق تھا کہ تب کچھ ہی یاد نہیں آرہا ہاتھ پھیلائے تو پہلے دل میں ایک خیال آیا کہ یا اللہ میں اتنا شقی القلب ہو گیا کہ بیت اللہ کے سامنے جا کر میرے مو سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تو فرمایا دوسری طرف یہ جہان آیا کہ بندہ خدا ارے نادان یہ الفاظ فرماتے ہیں ارے نادان تو کیا پانگے گا اللہ سے کیا پانگے گا یہ جو تیرے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اس بارگاہ کے اندر یہ ہاتھ جو ہے ساری کائنات اس کے نیچے ہے ساری کائنات اس کے نیچے ہے اگر کچھ مانگتا تو متناہی ہوتا جو چیز بھی مانگتا تو وہ محدود ہوتی لیکن جب ہاتھ پھیلے وہ ہے اس بارگاہ میں تو وہ پھر اس پر ڈالیں گے وہ کچھ جو تیرے وہمہ خیال میں بھی نہیں ہوگا موسیقی موسیقی